اہل حقوق کے حق دلوائے جائیں گے جس کے جو رائٹس تھے وہ دلوائے جائیں گے حق دلوائے جائیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بغر سینگ والی کو مارا تھا تو اس کا بدلہ بھی دیا جانے والا ہے ایسی طرح جو نسائی کی روایت ہے سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن جحس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ الفاظہ کرتے ہیں قسم ہے ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو یہ بہت امپورٹن ایشیو ہوتا ہے بڑی ہم بات اس کے بعد آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک شخص ایک شخص شہید ہو جائے ایک شخص شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو اور ایسا کئی بار ہو تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اگر اس پر خرض باقی تھا تو دنیا میں ایک شخص شہید ہو جائے پھر زندہ ہو اور کئی بار بھی ایسا ہو تب بھی اس کی مغفرت نہیں اگر اس پر خرض باقی تھا تو سبحان اللہ اندازہ لگائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا یہ معمول تھا آپ کا یہ طریقہ تھا جب کسی کا جنازہ جاتا تو پہلے پوچھتے اس پر خرز تھا کیا خرز اگر ہوتا تو صحابہ سے کہتے ہیں تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا اگر وہ صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر کہتے ہیں اللہ رسول ہم اس کا خرز دے دیتے ہیں اگر زمانت ہوتی تو آپ جا کر پڑھتے کوئی زمانت نہیں لیتا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کی آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے حدیث کو تو سمجھ لیا رسمی طور سے انتخال ہو گیا گھر میں کسی کا بھائی کا بہن کا والد کا والدہ کا رشددار کا کسی کا بھی تو اعلان کر دیتے کھڑے رہ کر بھائی کسی کا کچھ باقی ہو تو آ کے لے لینا ہم سے اب کہاں کے لینا اور کب لینا وہ کچھ بھی نہیں لے لینا آ کے بس ہم سے معاملہ ختم اب اس کے دوسرے دن گھر پہ ایک جناب پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی والد نے لیا تھا دیکھ بانڈ وغیرہ بھی لکھاوائے اب کل نہیں بولے آپ جانتا آپ کہاں آتے ہیں اب اب بہ تو مر گئے چلے گئے اب جب آپ نے نے لیا جانتا آپ چھوڑ دو ختم رسمی طور سے ادا ہو رہا ہے ایک شخص شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو حدیث میں کہیں بار بھی ایسا ہو جائے اس کی مغفرت نہیں اور میں سمجھتا ہوں شہادت شہید ہونا اسلام کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور دنیا میں لیا سے بھی کیا اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں اسی کیا اہمیت اور کیا مقام شہید کا اس لئے کہ شہیدوں کو وہ درجہ حاصل ہے جو حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں اور خون کا خطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی روح نکالی جاتی ہے سبز گرین کلر کے پرندے ہوتے ہیں جنت میں ان کے اندر ان کی روح دال دی جاتی ہے اور ان کے گھونستے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں اور جنت پر سے جہاں کہیں چاہتے ہیں خیامت تک چوکتے رہتے ہیں سمجھ رہا چوکتے رہتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کب تک خیامت تک اس لئے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو اللہ کے رامے مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو اللہ ان کو رزق دیتا ہے کیسے دیتا ہے حدیث کے اندر یہ سبز رنگ کے پرندے میں گرین پرندے میں ڈال دی جاتی ہے اور خیامت تک جنت میں گھومتا اڑتے رہتا اور اس کا گھونسلہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے یہ ہے شاہید لیکن اس کو بھی معافی نہیں اس کی مغفرت نہیں کب تک کب تک جب تک کہ اس نے اگر خرض اس پر ہو تو اس کو معافی نہیں ہے اس کی مغفرت نہیں ہم نے معاملی سمجھے بندوں کے حق کو یا مغفرت نہیں شاہید کے بھی اس بات کو یاد رکھی اگر خرض ہو تو مافی مانگی جسی